سابق وزیراعظم نوازشیف اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے درمیان رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے عاصف زرداری نے وطن واپسی پر نوازشیف کو مبارک بات دی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مسلمی قنون کی ترجمان اور سیکٹری اطلاعات مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم بھلا کر نوازشیف عوام کی خاطر واپس آئے وہ آٹھ فروری کو چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے نوازشیف کی زیرے صدارت پارٹی رحموں کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مریم اورنزیب نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے نوازشیف کی قیادت میں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ام نوازشی کی قیادت میں پاکستان سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی میاں صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے سب سے رابطہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنے نظریہ اور اپنے منشور کے ساتھ اپنے انتخابات میں سالے گی اور خیبر پختونخوا کے زلہ خیبر میں سیکیورٹی فورسز کے اپریشن کے دوران جھڑپ میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے دہشتگردوں کی فائرنگ سے چار جوان بھی شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس فورسز کا زلہ خیبر جنرل ایریا تھیرہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر اپریشن ہوا اپریشن کے نتیجے میں تین دہشتگرد جہنم واصل ہوئے جبکہ تین دہشتگرد زخمی ہو گئے